اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیرے سے ہوئے چلیں آج دیکھتی ہوں یہ بلا ٹری درخت یہاں سے ڈرائے ہو جکہ ہے اب یہ ڈرائے ہو گیا بلکل کیونکہ بس اس کی مدد پوری ہو گئی ہو گئی یا اسے دیمک لگ گئی ہو گئی لیکن دیکھ لیں آپ اوپر ابھی اس کی جو نئی شاخیں ہیں وہ بھی تک حریب رہی ہیں تو وہ پچھلا بھی بہت ڈرائے ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاف پارٹ اس کا گر جاتا ہے اور باقی درخت ویسے ہی چلتا رہتا ہے تو قدرت اللہ کی کہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے ہاف پارٹ جو ہوتا ہے درخت کا سوگیا ہوتا ہے اور ہاف پارٹ پھر بھی ہرا بھرا رہتا ہے وہ قدرتی طریقے سے جو درخت زمین میں اکتے ہیں ان کا یہی زندگی کا جو ہے پروسیجر چلتا رہتا ہے بلکل یہاں سے ہاتھ سے ٹچ کرنے سے بھی یہ گر رہا ہے سارا اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے کیسے شاید اسے دیمک لگ گئی ہو شاید اس کی مدد پوری ہو گئی ہو سارا یہ اپنے آپ گرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہی ووڈ پھر ہمارے بعد میں پلانٹس کے لیے کام آ جاتی ہے مارکٹس میں آ جاتی ہے جو ہم سکیلنٹس وغیرہ کے لیے کیکٹس وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں ڈلتی ہے اس لئے میں جتنے بھی سوئلیس مٹریل ملتا ہے پوٹنگ مکس ملتا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح وائل وارٹر میں واش کر لینا چاہیے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی جراسیم کوئی بیکٹیریا یا کوئی پیسٹ وغیرہ کا اٹیک ہے تو وہ کلین ہو جائے لیکن مارکٹس میں زیادہ تر وہ واش ہو گئی ہمیں ملتی ہیں تو اس لئے زیادہ کی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اپنی تسلی کے لیے ہمیں اسے کلین کر لینا چاہیے اور یہ سوئلیس مٹریل ہمیں انہی قسم کے درختوں سے جو ڈیڈ ہو چکی ہوتے ہیں یا جو کسی وجہ سے ڈرائے ہو جاتے ہیں انہی کے بارک ہمیں ملتی ہے تو دوستو کیسی لگی مری آج کی چوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ہی کیا کریں اور دعا میں ہمیں شاید رکھتے ہیں اللہ حافظ